اسلام علیکم پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان سے میں ہوں مہجبی عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم افیرز اپنے آج کی پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور جن مہمانوں کو ہم نے انوائٹ کیا ہے ان سے آپ کی ملاقات تو کروائیں گے لیکن سب سے پہلے ایک بریف آپ کو انٹروڈکشن دے دیں کہ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ خاصی اہمیت کا حامل ہے ٹیکنالوجی کے اس دور میں دور جدید میں اگر ہم آن لائن نظام کی بات نہ کریں آن لائن سسٹم کی بات نہ کریں تو بات نہیں بنتی ہمارے ایڈوکیشن سے لے کر شاپنگ سے لے کر بینکنگ سسٹم سے لے کر ہماری ڈیلی روٹین کے دیگر معاملات آن لائن نظام پر شفٹ ہو چکے ہیں جہاں پر آن لائن سسٹم کی پوزیٹیف پوائنٹس ہیں جہاں پر اتنی سارے بینیفٹس ہیں ایک پوزیٹیف سائیڈ ہے وہاں پر ہم کسی صورت بھی اس کی ڈاک سائٹ کو نگیٹ نہیں کر سکتے میں بات کر رہی ہوں سائیبر نظام اور سائیبر نظام سے جڑے دیگر خطرات کی سائیبر اٹیکس کی سائیبر حملوں کی ہرسمنٹ کی بولنگ کی ہیٹ سپیچ کی یعنی آن لائن نظام کے غلط استعمال کے اور اس غلط استعمال کے بارے میں ہمیں نالج ہے یا نہیں اور ہم اس بارے میں کھل کر بات کرتے ہیں یا نہیں اس بارے میں آج ہم بریفلی ڈسکس کریں گے ہم اپنے پہلے مہمان کے جانب بڑھتے ہیں علی حاشمی صاحب اسسٹنٹ دیریکٹر انویسٹیگیشن فیڈرل انویسٹیگیٹیو ایجنسی اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ؟ اسلام علی حالی اللہ ٹھیک تھاک ہیں خریت سے ہیں جی علی حالی اللہ تینکس پور انوائٹنگ تینکیو سر آپ نے ٹائم دیا ہمیں اپنی اس بیزی روٹین میں جو کہ آج کل بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنی مصروف روٹین سے کچھ وقت نکالنا اور کچھ ایسے موضوعات پر بات کرنا جن پر بات کرنے کی اشد ضرورت ہے ہمارے دوسرے مہمان ہیں تنویر نانڈلا صاحب جو کہ سی ایو آئی سکلز آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں اور ڈیجیٹل مارکٹر ہیں اور پرائیڈ آف پاکستان اگر ہم آئی ٹی کے دنیا کی بات کرتے ہیں آن لائن سسٹم کی بات کرتے ہیں اور ہم ان کو انوائٹ نہ کریں تو ہمارا پروگرام دھورا رہ جائے گا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ والیکم اسلام خیریت سے ہیں آپ ہماری بہت پیاری کلیگ ہماری بہت اچھی صحافی انیلا اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کمپلینٹ آفیسر کے طور پر بھی اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں اسلام علیکم کیسے ہیں خیریت سے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں سائبر کرائیم کے حوالے سے تو اپنے آج کی جو ڈسکشن ہے اس کا آغاز کرتے ہیں علی حاشمی صاحب سے سب سے پہلے سر جب بھی ہم سائبر اٹیکس کی بات کرتے ہیں آن لائن سسٹم سے ریلیٹڈ اور اس سے جڑے جرائن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جب بھی ہم کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہی آتا ہے کہ ایف آئی اے سے رجوع کیجئے وہ آپ کے تمام طرح جو مسائل ہیں ان کا حل فوری طور پر نکال کر دیں گے ایف آئی اے کا کیا کردار ہے اس میں اور پشلے سال کے اگر ہم بات کرتے ہیں دوہزار تئیس کی تو کس قسم کے کیسز آپ نے ڈیل کیے کتنے کیسز ریجسٹر ہوئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ کہ اس میں ایک چیز کلیر کر دیں کہ ہم ہر اس بندے تک پہنچنا چاہتے ہیں جو اس میں وکٹمائز ہو رہا ہے اور جو ہم تک رسائی چاہتا ہے اس کے لیے گورنمنٹ آب پاکستان نے کچھ ایک آن لائن سسٹم ہمارا دیا ہوا ہے ای میل بھی آپ کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ ایک فون نمبر ہے یونیورسل ایکسس نمبر ہے وہ بھی آپ کو سکرین پہ سامنے آ جائے گا تو اس کے بعد پچھلے سال کی اگر ہم بات کریں دوہزار تئیس کی یا دوہزار اکیس بائیس کی بھی ہم بات کریں تقریباً سیملر کیٹیگریز میں تھے اور آبیسلی جو کرائمز ہیں وہ اس میں بڑھ رہے ہیں تقریباً دس ہزار کے قریب جنوبی پنجاب میں ہمارے پاس یہ ریپورٹ ہوئے ہیں جنوبی پنجاب میں ہمارا پاس ایک ہی آفیس ہے ملتان میں جو کہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے اور جو لوگ بھی اس میں شکایت ہمارے پاس درج کرتے ہیں ان کو پریورٹائز کیا جاتا ہے سٹاف کی اویلیبیلیڈی کو دیکھا جاتا ہے اور ان کے لیے ہم نے کچھ اچھی فیسیلیٹیز کا بھی انتظام کیا ہے کچھ فیمل سٹاف کو بھی ہمارے پاس ہم نے ادھر ہائر کیا ہے تاکہ جو خواتین ہیں وہ اگر ہمارے پاس آکے کچھ شائع ہوں کچھ میٹرز میں تو ان کو بھی وہ ایڈریس کر سکیں اس کے علاوہ ان کی آسانی کے لیے بہت فرینڈلی ہیلپ لیسک بنایا گیا ہے جو کہ مختلف لینگویڈیز جیسے ملتان ہے اس میں لوگ سرائکی بولتے ہیں پنجابی بولتے ہیں اردو بولتے ہیں تو خاص طور پر ان تین لینگویڈیز میں آرام سے وہ کمیونکیٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے ویریفیکیشن کا جو ایک سب سے بیسک سٹیپ ہے کہ اپلیکیشن دینے کے بعد ہم نے ویریفائی کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ جینون کمپلینٹ ہے کیا کسٹمر جو ہمارے پاس کمپلینٹ آیا ہے کیا وہ جینون ہے ہم اپنی سیکنڈ گیسٹ کے جانب بڑھتے ہیں انیلا اشرف صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ صحافی ہیں سب سے پہلے آپ کی صحافت کے اوپر ہم جو ہے وہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ اپنے سحافتی کریئر میں آپ نے کتنے ایسے کیسز دیکھے ہیں کتنے کیسز کو رپورٹ کیا ہے اور کس نویت کے کیسز آپ نے دیکھے ہیں ماجبین ہم جس خطے میں رہتے ہیں ساؤت پنجاب میں یا ملتان شہر میں تو یہاں جو ایک ٹیبوز بنے ہوئے معاشرتی اور خاندانی طور پر ایک پیدر شاہی سسٹم ہے ہمارے ہاں تو اس کی وجہ سے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ خواتین یا وہ سادلوں لوگ جو ہیں وہ اپنے جگہ ایدار کے پاس جاتے ہیں یا کسی بھی وڈیرے کے پاس تو وہ بات وہاں قانون تک آنے سے پہلے ہی دب جاتی ہے یا میڈیا تک آنے سے پہلے ہی وہ دب جاتی ہے اور پھر اس کا جو رییکشن جس کا بہت زیادہ شدید اگر کسی کا ہو کوئی ایسا واقعہ پھر رونما ہو جائے جس میں مدر ہو جائے یا بہت بڑا کوئی ایسا فراد ہو جائے تب تو وہ لوگ میڈیا یا ایداروں کے پاس آتے ہیں ورنہ وہ اسی جگہ پہ ہی دم توڑ جاتی ہے اس میں سب سے اہم بات جو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو جاگیر درانہ اور وڈیرہ شاہی نظام ہے اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو اس قانون کا بھی نہیں پتا جو اس کرائم کے اگینسٹ ہے اور لوگوں کو اپنے حق کا بھی نہیں پتا کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے تو اس کے اگینسٹ ہمارے حقوق کے آئے ہیں ابھی لوگ بہت پیچھے ہیں بہت وقت لگے گا لوگوں کو یہ سمجھنے میں کہ ہمیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اور اس وڈیرے سے اس برادری کے بڑے سے جو بھی ہے وہاں پہ سسٹم میں اگزیسٹ کر رہے ہیں اس سے آگے نکل کے جانے کی ضرورت ہے اور اس رسی کو توڑنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بعد آنے والے اس چیز کو فیس نہ کر اچھا انیلا صاحبہ آپ نے سمجھتی کہ اس ٹوانٹی ٹوانٹی فور ان تو ابھی تک اویرنس نہیں ہوئی ٹریننگ پروگرامز بھی ہوتے ہیں ڈیجیٹل رائٹس کو لے کر اور آپ نہیں سمجھتی کہ یونیورسٹیز میں اور کالجز میں سکول لیول پر بھی اب تو سکول کے جو بچے ہیں ان کے بھی سوشل میڈیا پر اکاؤنٹس ہیں ہم سے جو دوسری جنریشن ہے وہ اب انسٹرگرام اس طرح یوز کرتے کہ ہم بھی اپنے ٹائم پر یوز نہیں کرتے تھے انسٹرگرامرز بن چکے ہیں بچے فیس بک یوزرز ہیں یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں اگر وہ اتنی انٹرسٹ کے ساتھ اتنی کریزی ہو کے ان سوشل میڈیا اپس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ نہیں جانتے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں ہم نے کس کس چیز سے بچنا ہے کس چیز کا کس طرح استعمال کرنا ہے نہیں ان میں سے بیچتر نہیں جانتے ہم نے بچوں کو انڈرائیٹ فون تو دے دی ہیں وہ جنورسٹی میں پڑھنے والے ہیں یا سکول میں پڑھنے والے ہیں اب کوویڈ کے دوران جو ہم نے آن لائن کلاسز سٹارٹ کی بچے کانفیڈنٹلی وہ ڈیل کر رہے تھے چیزوں کو بٹ سٹیل والدین کو جن چیزوں کو نہیں پتا ہے وہ کیسے اس بچے کو بتائیں کہ ٹیچر کو بھی نہیں پتا میرے خیال میں ہم شاید اس کو کابل توجہ نہیں سمجھتے اس چیز کو یا شاید یہ کہ ہمارے لئے اس کو کابل توجہ نہیں سمجھا جاتا ہے ابھی بھی ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جو ہماری پرسنل سپیسز ہیں وہ ہمارے لئے ہیں کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا ہے ہمیں اس بارے میں بھی نہیں یہ ایک بیسک چیز ہے پرسنل سپیسز تو اس میں بھی ہمیں نہیں پتا اور ہم گھر میں بھی ایک دوسرے کی مداخلت کر رہے ہیں ایک دوسرے کے کوڈ کھول کے فون بھی دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہے اور تیسری ایک چیز جو ہے ہم جو آن لائن بچوں کو شفٹ کر رہے ہیں اس میں والدین کی منیٹرنگ بھی بہت میٹر کرتی ہے ایک ماں ہے اگر اس کے تین بچے ہیں اس نے فون تو دے دیا ان کو اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے گھریلو اس کی پریشانی آیا ہے اس کی جوب ہے یا کوئی بھی کام ہے یا کسی اور بچے کی کوئی پریشانی چاہتی ہے وہ یہ نہیں دیکھ پاتی ہے کہ بچہ کیا دیکھ رہے ہیں اس فون کی ہسٹری میں بھی وہ نہیں جاتی ہے کہ وہ کیا دیکھ پا رہے ہیں ابھی میرا اپنا بچہ چھ سال کا ہے مجھے ایک بات پر اس کی حیرت ہوئی اس نے مجھے کوئی ایسے بات بتائی کہ ہزبنڈ وائف یہ ہوتے ہیں اور اس طرح وہ فلان تھی مجھے بہت حیرت ہوئی میں نے کہا آپ نے سکول میں سنی ہے کہ کہ نہیں میں نے ریل دیکھی ہے شورٹ دیکھے تو اس پہ آپ کو رکنا چاہیے کہ آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے یہ آپ نے تائے کرنا ہے اور پاکستان پی ٹی اے جو ہماری ہے آثارٹی وہ بار 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 ہمیں میسیج بھی کرتی ہے والدین کو کہ بچوں کے لیے یہ چیزیں سیکورٹی سیٹنگ لگائیں یہ چیزیں ہم نہیں کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم تو اس کو دیکھنے دے رہے ہیں فیس بک ہے جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ پر واپس آتے ہمارے ساتھ تنویر نانڈلا صاحب موجود ہیں آئی ٹی کی فیل کی بات کر رہے ہیں ہم سائبر سسٹم کی بات کر رہے ہیں اور ان اس بات سے آپ کچھ کنیکٹ کرنا چاہیں گے کہ کیا واقعی آویرنس نہیں ہے بہت وقت گزر چکا ہے اور ابھی تک ہم اس چیز کے بارے میں صحیح سے جان نہیں سکے بہت شکریہ ماجمین میں دونوں کو سنا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بولے ہیں اور میں نشنل ٹی وی ایک چلی تو اس ماملے میں بڑا ریلیکٹرنڈ ہی ہوتا ہے انسان کے تھوڑا ناب دول کے بولنا ہے میں جس کا کہوں گا کہ ہماری جو ادارہ ہے ان کی کپیسٹی بیلڈنگ جو ہمیں سب سے پہلے کرنی چاہیے کیونکہ میں بڑے کلوزلی ان کے ساتھ کام کیا ہے میرے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں بہت سارے اس طرح کے ایشوز میں نے پریکٹیکل ہی دیکھے ہیں ان کو سول کروایا ہے تو ان کی کپیسٹی بیلڈنگ نہیں ہے ان پہ جتنا پریشر ہے جتنے کیسیز ہیں کہ جس طرح کے ایشوز ان کے پاس آتے ہیں ان کے پاس آگے اتنا ریسورسز نہیں ہے اچھا ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ صرف چلیں خواتین کے حوالے سے کہ انہوں نے کسی کو میسج کیا یا کسی کے ساتھ کوئی ٹکچر شیئر کی تو بعد میں اس نے بلیک میل کیا اس طرح ایک واقعی بھی آپ کو سناتا ہوں بلکل کہ میں اس وقت بیز ایڈیو پڑھاتا تھا تو میرے ایک سٹوڈنٹ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی میری سسٹر کا یہ یہ معاملہ ہے تو وہ کہیں پہ پڑھاتی تھی تو وہ کہیں پہ لوڈ کروانے گئیں اس نے نمبر نوٹ کیا دے ورن ٹو ایچ ایدر تو جو بھی ہو لیکن اب کو ہم چاہتے ہیں کہ وہیں تنگ کرنا چھوڑ دے تو میں خیر یہ جس اوفس کا ذکر کر رہے تھے میں بہاں گیا وہاں پہ میرے ایک دو سٹوڈنٹس تھے ان سے میں نے بات کی افیسرز ہیں وہاں پہ تو انہوں نے خیر اس کیس کو ٹک پہ کیا چونکہ ایک ایک آنر کے طور پہ کہ ہمارے ٹیچر ہیں تو برالل وہ معاملہ سول ہوا اچھا اب اس ساری ہماری باتیں جو گھومتی ہیں وہ اس کے ادھگر گھومتی ہیں کہ خواتین، لڑکیاں، یہ معاملات جو بھی ہیں اصل جو تھرٹین اس چیز کو وہ ہے مارے فنانشل سسٹم کو جس پہ کوئی بات نہیں کرتا یہ جو جیز کیش کے فروڈز ہوتے ہیں جو ایزی پیسہ کے فروڈز ہوتے ہیں یہ جو لونز والا تو پھر وہ الگ سے پولیس کیم ہے وہ اقل کر کے کسی کو کہنا جی اپنا کوڈ بتاؤ آپ کو پین بھیجا ہوگا بلکل 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 اس پہ تو ایف آئی میرے خیال میں بلکل لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی طور پر ویجیلنٹ ہے اس معاملے میں کیونکہ بہت سارا مجھے ڈیریکلی جو واسطہ پڑھا ہے تو میں اپنے ایکسپیرینس بیان کر رہا ہوں شاید میں غلط ہو سکتا ہوں کہ ان بتا رہا ہوں تو اس اچھا اب اس سے کیا ہوتا ہے اس سے آپ کا جو بزنس کا ایکو سسٹم وہ ڈیسٹرڈب ہوتا ہے اور وہ الٹی میٹلی آپ کی جو ایکانومی ہوتی ہے اسے بورا سر ڈالتا ہے ہم جب سائبر سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ ڈومیسٹک قسم کے ڈیسیو سو لے کے بیٹھ جاتے ہیں جب اس فینانشل جو ہمارے فراڈز ہو رہے ہیں ان کو لے کے نہیں بیٹھتے اور بلہ آپ دیتے ہیں کہ پندرہ دن بعد اخوار میں آ جاتا ہے کہ فرا جو ایک فراڈ بکلا گروہ تھا وہ پکڑا گیا تو اتنے ماس لیول پر ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر کہ وہ پکڑا جانا بہت چھوٹا ہے دوسرا ڈیٹا سیکیورٹی کی بات کریں بہری امپورٹن ٹھیک ہے اب خود چونکہ میں کورسز کروات ہوں اور یہ سارا کچھ تو میرے ڈیٹا کی سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہے کوئی ایسا ادارہ پاکستان میں نہیں ہے جو مجھے پروٹیکٹ کریں ہم سنگ او نیشنل ٹی وی تو اب ہوتا گیا ہے اس سے آپ کا جو پورا اگین میں بتا رہا ہم ایکو سسٹم بے ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے جس میں ہر ادارہ ہر انسان اس کو کیا ہے آپ سٹیٹھ ہولٹی ہوتا ہے کہ میں آپ کی کیا رسپونس بیلٹی ہوگا ہاتے ہیں اس کا اجتماعہ ہوتا ہے آپ کے اپری اپنی رسپونس بیلٹی ہوتا ہے اس سے ہمارا یہ ستر بھولٹیں ہوتا ہے اس سے ہمارا بزنس جس کو اس طرف بستان بھی کہتے ہیں اس پہ یہ ہوتا ہے لگوں کا شیقت کر دی اس پر یہ بھی ہوتا ہے کہ پیسہ ہوتا ہے پیسے ہوتا ہے جو خلقہ رہا ہے پیسے کا فلو جتنا کم ہوگا آپ کی اکانومی اتنی رکھ جائے گی اتنا ہی غریب غریب تر ہوتا جائے گا امیر امیر تر ہوتا جائے گا تو اس سے یہ سارا ہے اب یہ دیکھیں چھوٹی سی چیز سے شروع ہوا ہوا اس کا امپیکٹ دیکھیں کہ بڑے ماس لیول پہ ہوتا ہے تو میں اگین اس پوائنٹ میں واپس ہوں گا کہ کپیسٹی بیلڈنگ ہمارے اداروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور انفورچنیٹلی یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں بابی اختیار ہیں وہ اداروں کو انہوں نے اتنا مصروف رکھا ہوا ہے اپنے لیے یا ایک بڑے لیول کے کاموں کے لیے کہ عوام کی باری نہیں آتی ٹھیک ہے ایف آئی کے اوپر بات ہو رہی ہے ریسورسز اور وسائل کی کمی کے اوپر بات ہو رہی ہے علی حاشمی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ ریسورسز سے کمی ایک بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس پر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں دیکھیں اس میں کچھ فیکٹس ہیں کہ ریسورسز سرکاری ملازمین آپ کو پتا ہے ہر محکمے میں صرف ایف آئی کی بات نہیں ہے لیمیٹیشن تو ہے اور اس کے اندر رہ کے ہم نے کام کرنا ہے جب کمپلینٹس ہمارے پاس آئیں گی تو ہم نے اس کو پرائیٹائز بھی کرنا ہے کہ کس کی سیوریٹی زیادہ ہے اور اس کو ہم نے پہلے ٹیکل بھی کرنا ہے مثال کے طور پر کچھ بلاسفیمی کے کیسز ہیں فرطہ واریت وغیرہ اسی طرح خواتین کی عزت کے کیسز ہیں اسی طرح بہت بڑے کچھ فائنانچل فراڈز ہیں یا جیسے لون ایپس کا ایشو ہوا تھا تو ان چیزوں کو پرائیٹائز ٹائم بے ٹائم کرنا پڑتا ایکارڈنگ ٹو آور پرسنل کپیسٹی باقی اس کے علاوہ ان کی بات سے میں پورا ایگری اس لیے نہیں کروں گا ہمارے پاس سسٹم تو ہے ہمارے پاس اس کے اندر ایمپلائیز بھی موجود ہیں ہر ایک کو اوویسلی اگین اتنی کپیسٹی نہ بھی ہو تو ان کو جو ہمارے پاس آتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں اپلیکیشن دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتے نہیں ہیں ٹھیک ہوگی وہی جو پروسیجر ہے وہاں دورہ رہ جاتا ہے یا تو پروسیجر دورہ جاتا ہے یا پھر اس کے بارے میں پوچھنہ ہی نہیں آتے ہمارے پاس ہم اس کی تو بات سنیں گے جو میرے پاس آیا ہے ایک دفعہ یا دو دفعہ کے چلے یا اس کو پروبلم ہے اس کو سالف کرتے ہیں اب میرے پاس اگر پانچ سو کمپلینٹس پڑی ہیں میں نے وہ ہینڈل کرنی ہے تو میں اس کی بات سنوں گا جو میرے پاس آیا ہے اب جو نیچے فرنٹ ڈیسٹ سے ہی اپلیکیشن دیکھے چلا گیا ہے اس نے مجھے سارے فیکٹس بھی نہیں بتائے اور وہ میرے پاس آ بھی نہیں سکا کوئی بھی اس کی وجہ ہے یا اس کا انٹرسٹ نہیں ہے یا وہ پہلے ہی دل چھوڑ گیا کہ ایف آئی اے شاید نہ کر سکے تو میں اس کو ریلی ڈسکوریج کروں گا کہ وہ ہمارے پاس آئے ہمیں فیکٹس بتائے بہت ساری چیزیں جو وکٹم ہے اس کی باتوں میں ہی ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے کہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے کافی حد تک شاید ٹوئنٹی تھرٹی پرشنٹ ہی اس کی کوئسٹنز بھی ہم سے سلوشن نکال لیتے ہیں اور اس ایکیوز تک پہنچ جاتے ہیں کچھ لوگ شائع ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں یاد پاتے کچھ لوگ کہتے ہیں جو ہو گیا وہ ہو گیا باقی اس کے علاوہ فائننچل فراڈ ایک بہت بڑا ہے جو ہمارے پاس ٹوٹل کمپرینٹس ہے اس میں شاید سکسٹی پرسنٹ کے قریب یا سیمنٹی پرسنٹ کے قریب ہمارے پاس فائننچل فراڈ کی ہی کیسیز آتے ہیں اور یہ بہت بڑا حجم ہے جس میں ہمارے اوپر بھی کچھ لیمیٹیشنز ہیں لاوز اس کے اندر بہت اچھے بنے ہوئے ہیں اس کو کچھ اپڈیٹ بھی کیا جا رہا ہے فور ٹائم اس کو آج کل کی جو نیڈ ہے اس کے مطابق اپڈیٹ کیا جا رہا ہے تو اپنی کپرسٹی کے مطابق جو ہمارے پاس آتا ہے اس کو ضرور اڈریس کیا جاتا ہے جو نہیں آئے گا تو وہ ظاہر ہے بندات و مصروفیت میں بہت ساری چیزیں اس کو دیکھنی پڑتی ہیں ورک لوڈ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے سر اگر ہم فینننشل فراڈ کی بات کر رہے ہیں جو ابھی منچن ہوا کہ ماس لیول پر ہو رہا ہے تو فینننشل فراڈ کا کوئی کیس اگر آپ کو ریکال اگر ابھی آپ کر سکے اور بتا سکے کوئی کیس جو آپ نے ڈیل کیا آپ نے دیکھا اور اس کو ہنڈل کیا کس طریقے سے وہ معاملہ پھرتے پایا بہت سارے کیسز ہیں اس وقت میں آپ کو ایک کس یہاں پر بتانا چاہتا ہوں ایک میرے پاس کمپلیننٹ آئے کافی پریشان وہ کہتے ہیں میری اکاؤنٹ سے رات کو 27 لاکر پر نکل گیا میں نے کہا چاہے وہ کیسے ہو گیا کہتا سر مجھے نہیں پتا جو بھی کوئی آتا ہے تو ہم نے اس کی بینک سٹیٹمنٹ سب سے پہلے دیکھنی ہوتی کہ پیسے کدھر گئے ہیں پھر میں نے اس کی بینک سٹیٹمنٹ مگوائی اس سے میں نے بہت سارے سوالات کیے جس سے مجھے کوئی جواب ملے وہ کہتا ہے سر میرے سیم پہلے بند ہو گئی میرے سیم بند ہو گئی تقریبا کوئی اثر کے ٹائم اور اگلے دن صبح دس بجے جا کے دوبارہ مجھے ری ایشو کروانی پڑی وہ کسی نے بلوک کروا دی تھی اور جب ری ایشو ہوئی تو مجھے پہلا میسج آیا کہ اتنے پیسے میرے اکاؤنٹ سے نکل گئے ہیں اور اس کو کوئی ستر ایک ہزار پہ کا ایک میسج آیا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے ستر ہزار پہ نکل گئے ہیں اور اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے پیسے نکل چکے ہوں گے اس کو نہیں پتا تھا اس کو نہیں پتا تھا اس کے اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے اور بھی موجود تھے لیکن اس کی لکھ تھی کہ ستائیس لاکھ وہ نکال چکے اس میں کچھ لیمیٹیشنز تھی جو بینک کی طرف لگائی گئی تھی ہوا یہ کہ انہوں نے یہ سارے پیسے اس کی سب سے پہلے سیم بلوک کی سیم مختلف طریقوں سے بلوک ہو سکتی ہے انفورچنٹی کوئی بھی کروا سکتا ہے اس میں سیم بلوک کروانا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس میں کسی کے اگر کچھ کردنشلز معلوم ہیں تو اس کے سیم بلوک کی جا سکتی ہے اور پھر اس کو سیم کو ری ایشو کروایا اس کے فوج سلیکان تھم ہوتا ہے اس کے ذریعے انہوں نے سیم کو ایشو کروایا جب کسی کی سیم کسی کی کنٹرول میں آ جائے تو بہت حد تک آپ اس کے اکاؤنٹ کی جیٹیلز لینے کے بعد اس کا کنٹرول بھی لے سکتے ہیں مزید کی بات یہ ہے کہ اس نے کبھی ڈیجیٹل ایپ نہیں بنائی تھی کمپینٹ نے اور اس کے پیسے سارے ڈیجیٹل ایپ کے سر یہ نکلے تو اس نے جب وہ سیم ریجسٹر کی اس کی نئی سیم لگائی تو وہی شخص بن کے اس نے کال سینٹر میں کال کی کال سینٹر کو تو نہیں بتا اس نے کہا کہ سیم سے کال آ رہی ہے اس نے پھر ڈیجیٹل ایپ ایکٹیب کروائی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کی لیمٹ تھی اس بینک کی دس لاکھ رفتی ایک دن کی تو اس نے کال کر کے وہ لیمٹ بھی بڑھوا لی بیس لاکھ یا پچیس لاکھ کروا لی تو ایک ہی دن میں جب ہم نے چیک کیا تو بہت سارے ٹیکسز پے ہوئے ہوئے تھے وہ ٹیکسز ایف بی آر کی کسٹم ڈیوٹی ہوتی ہے جو فونز کے اوپر پی ٹی اے نے ٹیکس لگایا ہوا ہے وہ کسٹم ڈیوٹیز میں اس نے ستر یا بہتر کے قریب ٹیکسز پے کیے جو ملا کے تقریبا ٹونٹی سیون لاکھ روپیز بن رہے تھے وہ پھر ہم نے خیر اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جن لوگوں پی ٹی اے کو ہم نے رابطہ کیا پی ٹی اے نے ہمیں بتایا کہ فلاں فلاں بندہ نے ٹیکس بھرا اس کے اوپر ان لوگوں کو بلوایا ان لوگوں نے بتایا کہ یہ صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں پیسے ہمارے پی ٹی اے ٹیکس پے کر کے دیا ہے ان صاحب کو بلوایا تو ان صاحب کو پکڑنے کے بعد ایک بہت اچھا بہت بڑا گروپ ہم نے پکڑا جو یہ کام کر رہا تھا اور لوگوں کے کرون پر نکال چکا تھا اور اس سے ہم نے نہ صرف ریکاوریز کروائیں اس طرح کے دو کیسی سے ملتے جلتے اور بھی تھے ان میں بھی ریکاوریز کروائیں یہ ستائیس لاگ بھی ہوئے دوسرا دس لاگ کا تھا اس میں ریکاوریز ہم نے کروائی بلکہ بہت ساری جو یہ ایک موڈس اپرینڈی تھا کہ کس طرح یہ ہو رہا ہے اس کو ہم نے بریک کیا پورا نیٹورک بریک کیا تو وہ میں سمجھتا ہوں ہاں جو جو وکٹم ہے اس کو اپنے لاؤس سے غرص تو ہے اس کو کنسرن وہ کنسرن ہوگا جس میں ایک چیز ضروری میں یہ ضرور بتاؤں گا اگر آپ کی سم کچھ دیرے کے لیے ڈی ایکٹیو ہو گئی ہے تو آپ کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ڈی ایکٹیو کیوں ہوئے جبکہ باقیوں کا موبائل چل رہا ہے اس کے اوپر اس کو آپریٹر کے ساتھ یا دوسروں کے ذریعے اپنے کال لائن پر کال کر کے پتہ کرنا ہے کہ میری سم ڈی ایکٹیو کیوں ہے کیا ہو سکتا ہے اس کا موبائل بھی کبھی کبھار ٹیکس پے نہ کرنے کے لیے ایسے پی ڈی اے کی طرف سے بلوک بھی ہو سکتا ہے بہرحال جو بھی ایشو ہے سم بلوک ہونا اس ناٹ اگرڈ تھی ٹیک ہے جب ہم سائبر اٹیکس کی بات کرتے ہیں سائبر کرائنز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلا ایک ورڈ آتا ہے ہیکنگ کہ ہمارا کاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو گیا ہے اور میرا کاؤنٹ لاغن نہیں ہو رہا یا میرے بانکنگ جو سسٹم ہے جو اپلیکیشن ہے اس پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے لیکن یہ سب ریکاور بھی ہو جائے گا یہ سب نارمل بھی ہو جاتا ہے کسی ایکسپورٹ سے رائے بھی لے لی جاتی ہے اس پر سلیوشن بھی نکال لیا جاتا ہے لیکن اپنے آپ کو ڈیجیٹالی سیکیور کیسے کرنا ہے انٹرنیٹ پر اپنی موجودگی کو کس طریقے سے محفوظ بنانا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے آگے لیکن ابھی انگیلا شرف سے سب سے پہلے جاننے تھے کہ آپ کے پاس جو کمپلیننٹس آتی ہیں جو خواتین ہیں کتنا ریلکٹنٹ ہوتی ہیں وہ اپنے ان مسائل کا اظہار کرنے میں میرے پاس جو آتی ہیں کیونکہ میں اگر فیمیل انہیں ڈیل کر رہی ہوتی ہوں وہ بہت کانفیڈنٹلی بات کر رہی ہوتی ہیں صحیح بٹ ہماری ایک بیڈ لک ہے کہ یہ وہ خواتین آتی ہیں جو ایف ای اے پلیس جیسے ہمارا واک سینٹر ہے وہاں سے مایوس ہو کے وہ آئی وی ہوتی ہیں خب ای اے ایک میں ڈیفر کروں گی علی حاشمی صاحب کی بات سے کہ یہاں یقیناً جیسے تنویر صاحب نے کہا ہے کپیسٹی بلڈنگ کی ہم سب کو یہ ضرورت رہتی ہے لیکن جو ہماری حساس ایجنسیز کے لوگ ہیں جو اس طرح کے کیسز ڈیل کر رہے تھے ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور سپیشلی انہیں جنڈر سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بلکل صحیح کیونکہ جب آپ جاتی ہیں میرا اگر لیٹس پوز کیس ہے اور میں ایف آئی اے جب پولیس میں جاتی ہوں مجھے پہلے تو یہ نہیں پتا کہ میں نے ایف آئی اے جانا ہے جب پولیس جانا ہے جاتی ہوں تو وہاں ایک میل بیٹھا ہوتا ہے اور وہ جس طرح سے بیہیو کر رہا ہوتا ہے ایونکہ میرے سابق ایف آئی اے کے ایک سائبر کرائم کے ڈریکٹر تھے ان سے ہم نے چینیز گلز والے ایک سٹوری دی تھی میں نے ایک بچی کے کیس پہ جب بات ہو رہی تھی وہ بچی آئی بیٹھی تھی تو بات میں نے کہتا ہے میں دیکھا میڈم یہ بچیاں خود ہی تو تصویریاں اور ویڈیو شیئر کرتی ہیں پھر بتائیں نا ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں جنڈر سنسٹائز جب آپ اس کو یہ اس کے فیس پہ بات کرو گے اس کو بیہیو ایسے کرو گے تو وہ تو حوصلہ شکنی کرے گی نا آپ نے اور وہ واقع نہیں آئے گی جی ہمارے پاس ملتان میں اس وقت دو فیمیل آفیسرز موجود ہیں اور صرف ملتان میں نہیں تقریبا ہر یہ جو ہمارے FIA کے سائیبر پرائیم کے سینٹرز ہیں ان کو سی سی آرسیز کہتے ہیں سائیبر پرائیم ریجسٹری سینٹرز تو اس میں جو ہے ہر اس میں تقریبا فیمیل آفیسرز موجود ہیں اور اس کے علاوہ سٹریس کانسلرز بھی موجود ہیں جو کہ سٹریس کانسلنگ بھی کرتی ہیں ان خواتین کی جو ان کو ایشیوز ہوتے ہیں ایون کچھ آفیسرز کو بھی کبھی اگر رود پڑے تو ان کی بھی کی جاتی ہے تو we have that capacity at this time ٹھیک ہے تینکیو تنویر نانلہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ FIA پر آپ رجوع کر سکتے ہیں FIA سے آپ اپنے مسائل کا اظہار کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کو سلوشن لازمی طور پر پروائیڈ کیے جائیں گے تنویر نانلہ صاحب ہم آئی ٹی کی دنیا کی بات کر رہے ہیں ای کامرس کی بات کرتے ہیں تو ایک انسان جو عام بندہ ہے ہمارے پیرنٹس ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں میں خود ہوں اگر میں آن لائن سسٹم پر ریلائی کر رہی ہوں فور مائی بزنس اور فور اینی ورک میں اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتی ہوں بڑا اچھا آپ نے question کیا یہ میں چاہوں گا کہ سب جو بھی دیکھ رہے ہیں اس کو ضرور سنے ضرور سنے جس کو ہم بولتے ہیں ہیک ہو گیا ہیکنگ اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ کسی نے بھی آگو کہا ہم آپ کا اکاونٹ ہیک کر لوں گا تو ہیک کر لے گا نہیں that's not true اچھا اب طریقے کیا کیا ہیں کہ وہ آپ کو ایکسپلائٹ کان سے کر سکتا ہے وہ ایکچلی غلطی ہماری ہوتی ہے کہیں نہ کہیں پہ ہم نے چیزوں کو ایزی لیا ہوتا ہے یار اس سے تو کچھ نہیں ہوگا اس کی خیر ہے اچھا سب سے پہلے جیسے بتایا علی صاحب نے کہ آپ کی جو سیم ہے وہ کریٹیکل ایک پوائنٹ ہے سب سے ایمپورٹنٹ کیونکہ آپ نے ٹو فیکٹر اتھنٹی کیشن لگایا ہوا جس سے آپ کو سمس آتا ہے سم پہ سم پہ آتا ہے تو وہ اگر آپ کی سم چلی گئی پھر تو آپ کا سب کچھ آپ کا بینک بھی چلا گیا آپ کا فیس بک بھی چلا گیا اسٹاگرام بھی چلا گیا جو بھی آپ کے کاؤنٹ سے گئے اب اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ لجیٹی میٹلی وہ اس میں لگن ہو رہا ہے وہ ہیکنگ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرا جو بہت زیادہ ایک طریقہ ہے ہیک کرنے کا کاؤنٹ وہ اس کو بولتے ہیں فیشنگ فیشنگ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایمیل آئی وہ ایمیل ایسی دکھ رہی ہے کہ وہ فیس بک کی طرف سے جبکہ فیس بک کی طرف سے ہے نہیں اس کا اس کا کلر سکیم اس کا لوگو اس کا جو بٹن وہ دفرنٹ ہے سب کچھ وہ فیس بک کی طرح ہوں گا فیس بک کی طرح ہوں گا اچھا فیس بک کی طرح ہوں گا آپ کو ڈیفرنشیئٹ کرنے میں بہت پروبلم ہوگی کومن یوزر کو جب آپ اس پر کلک کریں گے تو وہ جس پیج پی جائے گا وہ بھی بلکل فیس بک کی طرح ہوں گا لیکن وہ فیس بک ہوگا نہیں اب وہاں پہ آپ نے آپ نے اپنا یوزرنیم بھی دے دیا پاسورٹ بھی دے دیا اچھا یہ کام کیا کس طرح جاتا ہے آپ کو ڈرائی جاتا ہے کہ آپ کا کاؤنٹ حک ہو گیا ہے اس کو ریکاور کریں جلدی سے اپنا لوگ ان کریں ہمیشہ یہ جو ڈر اور یہ جلدی دو چیزیں جہاں بھی آئینا آپ الارٹ ہو جائے کسی کال آتی ہے کہ جلدی مجھے کوڈ بتائیں ورنہ آپ کا کاؤنٹ ہی ہو جائے گا تو الارٹ ہو جائے کہ there is something fishy اچھا اب جب آپ نے اس پیج پہ گئے تو اس نے آپ کو یوزرنیم پاسورٹ لے لیا that's it اب اس کو کہے کہ وہ ہے کو گیا تو آپ نے خود دی اس کو یوزرنیم پاسورٹ ہاں یہاں پر الارٹ ہونا آپ کا وجلینٹ ہونا کتنا ایمپورٹن ہے بہت ایمپورٹن ہے اچھا اس میں آپ نے کیا دیکھنا ہے ایڈرس بار میں دیکھنا ہے یورل کہ وہاں پہ فیس بک ڈاٹ کوم فیس بک ڈاٹ کام یہ ہونا چاہیے ان کے ساتھ ایس بک ٹھیک ہے انسٹاگرام تو انسٹاگرام کی جو ایپ ہے وہی ایپ ہے تو یہ بڑی امپورٹن ہے اچھا سم ٹائم میں نے بھی ریسنٹی دیکھا میں بہرین تھا پیشلے ہفتے تو وہاں پہ ایمازون کے نام پہ بڑے اچھا یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے مارا بھی نہیں ایسے وہاں پہ ایمازون کے نام پہ بڑے فراوڈز ہو رہے ہیں کہ انہوں نے لوگو لگایا ہوا ایمازون کا پوری ویب سائٹ کا جو لیا اوٹ ہے وہ ایمازون کی طرح ہے اور انہوں نے ایفون کس نے لگایا ہوا جی آپ کا لیٹس پور دو ہزار ڈالر کا ہے تو آپ پچاس ڈالر کا لے لیجیم سے اور وہاں سے پیمنٹ کروا کے اچھا اسے دو آپ کے نقصان ہوئے ایک تو آپ کے پچاس ڈالر گئے چیز آپ کو ملی نہیں دوسرا آپ کے کریڈٹ کارڈ کی انفرمیشن گئی ڈیٹیلز چلی گئی اور وہ اس میں جتنا بھی بیلنس پڑا ہے جتنا اس کی لیمیت ہے وہ سارا آپ کے اکاونٹ میں سے سک کر لیں گے تو یہ کومن سے یہ ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگن کر رہے ہیں تو آپ کوئی آپ کے آس پاس کڑا ہے اور دا شولڈر کوئی آپ کا پاسورٹ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں اچھا ایک اور مین پروبلم جو خاص کر خواتین اس کا شکار رہت ہے میں ابھی ایک سی پوائنٹ پر رانا شاہ رہا ہوں وہ تمام اپلیکیشن کا سیم پاسورٹ دکھتی ہے بلکل اچھا مجھے مسئلے پر خواتین کا ہے کیا سب کا ہے سب کا ہے لیکن خواتین تھوڑی یو نو ایزی فیل کرتی ہے چیزوں کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیتی یہ چاہتے ان کو یہ در ہوتا ہے کہ میں بھول نہ جاؤں پاسورٹ سب کا سیمی رکھ لیتی ہے جی میل کا فیس بک کا اب جب کوئی نون سیریس سی ویب سائٹ ہے اس کا بھی وہ نے سیم پاسورٹ دکھ دیا کچھ ہوتے ہیں بڑے سیریس سی پلیٹ فارمز لیٹس پوز فیس بک ہے گوگل کا کوئی بھی پروڈکٹ ہے یو ٹیوٹیوب جی میل کچھ بھی ہے اس طرح ٹویٹر ہے تو یہ آپ کے پاسورٹ کبھی لیک نہیں کریں گے کبھی بھی نہیں اب آپ کسی کوئی رینڈم سی کوئی لوکل کوئی نون سیریس سی ویب سائٹ پہ جب آپ اکاونٹ بنا رہے ہیں تو وہاں کے جو سسٹم ہوتے ہیں وہ کمپرومائز ہوتے ہیں سمتائمز اب وہ پاسورٹ یو نو وہ دارک ویب پیری در وہ پڑا ہوتا ہے اچھا اب گوگل اس میں میں یہ مشروع دوں گا کہ آپ اگر گوگل کروم براوزر یوز کرتے ہیں تو اس کی ایک سیپریٹ پروفائل بنائے انٹرٹینمنٹ کے لئے نون سیریس سٹف کے لئے الگ پروفائل ہو آپ کی الگ یوزر پروفائل اور جو سیریس سٹف ہے جو آپ کی ریسرچ ہے جو آپ کی پروفیشنل لگنز ہیں جو پروفیشنل ہے اس کا الگ پروفائل ہونا چاہیے جو نو کو انٹرمکس نہ کریں اور دونوں کے پاسورٹ جو انٹرٹینمنٹ سٹف ہے اس کا سپریٹ رکھیں جو سیریس سٹف ہے اس کو الگ رکھیں اور کوشش کریں اگر ایک اور لیئر آف سکیورٹی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو دونوں موبائل نمبر بھی الگ ہوں جو آپ ویریفیکیشن کے لئے تو فیکٹر آثنٹیکیشن کے لئے تو اس سے آپ سیف رہ سکتے ہیں اس کے بعد سفٹ ویرز ڈاؤنلوڈ کریں یہ سب سے ایک اور سب سے بڑا پروبلم ہے کہ ان کو کہتے ہیں ریٹ ریٹ کیا کرتے ہیں کہ ان کو آپ نے انسٹال کیا بس اب آپ کے کی سٹوکس جو بھی آپ کی پریس کر رہی ہیں وہ گیا پڑ سب پتا کیسے چلے گا یہ یہ ترسٹیڈ ہے یہ نہیں گوگل کیا ریٹنگ دیتا ہے کسا کام من مین کو تو ہی پتا میں بتا تو دیکھیں اب اس میں تھوڑی سی آپ کی کامن سنس تھوڑا سا برین آپ یوز کریں گے کہ آپ دیکھیں اب ترسٹی تیکنیکل بات آ جائے گی کہ میں کیسے سیس کرتا ہوں کہ اس ویب سائٹ پہ کتنے ویزیٹرز دنیا کے وزیٹ کرتے ہیں یا وہ کتنی ایک پاپولر ویب سائٹ دنیا کی اگر بہت پاپولر ہے تو مجھے ترسٹ ہوگا اگر وہ اتنی پاپولر نہیں ہے اس کو زیادہ لوگ وزیٹ نہیں کرتے تو میرے لیے تھوڑا سا تو دین ویزیٹرز دنیا سے کتنے وزیٹرز وہاں پہ آ رہے ہیں تو یہ اس طرح سے آپ چیک کریں گے تو دین آپ بہت حد تک سیف رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس پوائنٹ پہ واپس آتے ہیں علی حاشمی صاحب جب بھی ہم ایک کمپلیننٹ کی بات کرتے ہیں جو ایسے مسائل سے گزر کے آپ کے پاس آ رہے ہیں اس دارے کے پاس آ رہے ہیں ان کی منٹل ہیلت افیکٹ ہوتی ہے منٹل ہیلت کمپرومائز ہوتی ہے تو ان کی کاؤنسلنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے کہ وہ جو ادارہ ہے جو ٹرسٹڈ ایک ادارہ ہے اس پر ٹرسٹ کر سکے اور ایک بانڈنگ ایک جو آپس کی کوڈینیشن ہے وہ قائم ہو سکے اچھا میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا بڑی معذرت کے ساتھ اس میں ایک اور چیز ایڈ کریں کہ کوئی بھی اگر آپ کو کوئی فائل بھیج رہا جو ڈیریکٹ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے وہ ڈاؤنلوڈ نہیں کرنی نہیں کرنی کسی نے آپ کو وڈ کی فائل بھیجنی ہے تو اسے کہیں گوگل ڈاکس بھیجے کسی نے شیٹ بھیجنی ہے اسے کہیں گوگل شیٹ بھیجے کوئی بھی بھیجنی ہے تو اسے کہیں کلاوڈ مجھے فائل بھیجو ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈیبل فائل آپ نے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنے ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈیبل فائل جو ہوگی وہ ہمیں ڈاؤنلوڈ نہیں کرنے ٹھیک ہے علی آشمی صاحب پلیز کنٹینیو کیجئے گا دیکھیں اس میں ہمارے پاس اپشن موجود ہے پہلی کہ اگر کوئی خاتون نہیں آنا چاہتی تو وہ اپنے کسی بلڈ ریلیٹیو کو بھیج سکتے ہیں پہلی بات ہو یہ جس پہ بھی وہ ٹرسٹ کرتے ہیں اس کا گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا ممبر ضرور ہوگا اس کی بہن ہو سکتی ہے اس کی مدر ہو سکتی ہے یہ زیادہ قریب ہوتے ہیں اپنے باپ یا بھائی کی نسبت تو ان کو بھیج دیں وہ آ کے ہمارے ساتھ سارا انٹریکشن کر لیں جو ایویڈنس ریکوائرڈ ہوں گے ہم ان سے لے لیں گے اور یہ ایک لیگل وی ہے اس کے اوپر ایف آئی آر بھی ہو سکتی ہے اس طرح سے اگر پھر خود وہ آنا چاہیں تو وہ تو بہت اچھی بات ہے اور اس کی بہت ساری ایسے ایشیوز ہوتے ہیں جو ویڈاوٹ ایف آئی آر بھی سالو ہو جاتے ہیں اس طرح کے کیسز میں بہت دفعہ خواتین آ کے یہ میں کہتی ہیں کہ میرا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیں میں نے ایف آئی آر نہیں کروانی کیونکہ ایف آئی آر is a public document اس کے اندر جو ہے ہم نے کمپلینٹ کا نام لکھنا ایک لیگل مجبوری ہے تو بیفور ایف آئی آر بھی بہت سارے کام دیورنگ انکوئری ہو جاتی ہے بارنٹی دیتا ہے کہ آج کے بعد اس سارے نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو وہ کسی بھی اور میں یہ ضرور انکوریج کروں گا کہ جو بی آئی آر اٹلیسٹ اپنے ون فیملی ممبر کو ضرور بتائے یہ اس کی اپنی سیکیورٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ کل کو کوئی بھی ایشیو اگر اس کی فیملی میٹر میں کبھی ہوتا ہے تو کوئی اس کی ساتھ دینے والا فیملی میں مسمی ہو ایف آئی اے تو اپنا لیگل وے ضرور اختیار کرے گا اور اس کو میکسیمم کونفیڈنشل بنایا جاتا ہے اب رسٹکشنز کچھ ایسی لگ گئی ہیں کہ اگر کسی کی کچھ سپیشل تصاویر کچھ موجود ہیں فائل میں اس کو ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا پہلے کچھ پروسیجرز اور تھے پروسیجرز جو ہیں وہ بہتر بنائے گئے ہیں اس میں صرف جو کنسرنڈ آفیسر ہے وہ اسے کنسرنڈ ہے ایون ہم نے جب مجسٹریٹ کے پاس جب جانا ہے تو یہاں پہ ہمارے جو سیشن جج صاحب ہیں ان کی انسٹرکشنز ہیں اس کو انگلپ میں پیک کریں اور ان فوٹوز کو کوئی اور نہ دیکھ سکے اسی طرح جب ہم نے چلان اس کا سبمیٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی اسی طرح پروٹیکٹیڈ ہوتا ہے سیل ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم سیکیورٹی کو کوشش کرتے ہیں اس کو انہینس کریں اور کبھی بھی ہماری طرف سے نہیں بتایا جاتا نہ ہی دوسری سائیڈ کو اب اویسلی جب وکٹم ایکیوز سائیڈ کو کال کروائے گا تو اس سائیڈ کو تو پتہ لگے گا ہماری طرف سے کچھ بھی لیک نہیں کیا جا سکتا یعنی اوورال ویریفیکیشن کے بعد ایف ای ای کا جو ادارہ ہے جو وہاں کے آفیسرز ہیں صرف جو کنسرنڈ ایک آفیسر ہے وہی ڈیل کرے گا وہ معاملہ اور جو اگر تصاویر کا ایلیمنٹ شامل ہے تو صرف اسی کی حد تک ہے وہ باہر نہیں جائے میکسیمم اس وقت کوشش یہ کی جاتی ہے کہ خواتین کی جو چیزیں ہیں وہ خواتین کو ہی انٹرسٹ کی جائیں وہ زیادہ ورکلوڈ ہونے کی وجہ سے یہ کافی اچھی بات ہے تو کبھی کبھار اگر کسی اور کو مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس وقت ہمارے پاس دو خواتین موجود ہیں جو سپیشلی اس ٹاسک کے لیے لگائی گئی ہیں تو زیادہ تر آج کل جو ہے انہی کو انٹرسٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ہراسمنٹ کی کیسز ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن ہراسمنٹ سب سے پہلے تھے خاتون کو یا مرد کی بھی اگر بات کریں تو ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا شاید ہراسمنٹ کا آج تک ہمیں صحیح مطلب نہیں پتا یا اس کی ڈیفینیشن نہیں پتا کہ کسی بھی چیز میں جو ہمارا کنسنٹ شامل نہیں ہے یا اگر وہ ہمیں بودر کر رہی ہے وہ چیز تو that is eventually harassment کہ کوئی ہمیں حراس کر رہا ہے کوئی چیز جس سے ہم comfortable نہیں ہیں قوانین کو دیکھتے ہوئے کیا سزائیں ہیں جی اس میں جو ہے نا موڈیسٹی ایک چیز ہے اور ایک ایک ڈیگنٹی چیز ہے بلکل ٹھیک ہے نا اس کے اوپر ہمارے لاز موجود ہیں کہ اگر کسی کی ڈیگنٹی کی اگر بات آئے گی تو اس کو تین سال تک کی سزا ہے اور اگر کسی کی موڈیسٹی یعنی کہ پرائیویٹ فوٹوز شیئر کی جاتی ہیں تو اس کے اوپر اپ ٹو فائیویرز اس کی سزا موجود ہے اور یہ نون بیلیبل ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی خواتین ہے جس کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے یا کوئی ایسا بچہ بھی ہے جس کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے سزا ایکٹ میں ہمارے پاس سات سال موجود ہے لیکن اب اس کو اپ ڈیٹ کر کے چودہ سال تک بنایا گیا ہے اس کی سزا اتنی زیادہ سخت ہے کہ اگر یہ ایک چیز میں ایڈ کروں گا جو آج کل کے معاشرے میں بہت زیادہ ضروری ہے سب ایویرنس کے لیے چائلڈ ابیوز کی اس میں چائلڈ ابیوز جو ہے اس کی سزا بہت سخت کر دی گئی ہے پورے دنیا میں اور اس کا پاکستان میں بھی اس میں کام ہوکے اس کو چودہ سال تک لے جائے گیا ہے اور کسی بھی اگر چائلڈ پورنگریفی ایک ورڈ ہے اس کو چودہ بچ کے زیادہ اگر اس کی پرائیویٹ فوٹوز اس کی کنسنٹ کسی کنسنٹ کے بغیر بھی کسی کے موبائل میں وجود ہے تو وہ بھی ایک جرم ہے کسی کے موبائل فون میں پرائیویٹ فوٹوز آف آ کیڈ لیس دن ایٹین یئرز نہیں ہونی چاہیے شیئرنگ تو ویسے ہی بہت بڑا جرم ہے تو اس جی سے احتیاط کرنے چاہیے اور اس کے اوپر تو سپیشل ہی ہمیں انٹرنیشنل انٹرپول کے ذریعے ہم لوگ آپس میں فیس بک کے ذریعے انسٹاگرام کے ذریعے یا مختلف جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ادھر سے ہمیں ریپورٹس آ رہی ہوتی ہیں پوری ورڈ سے اور پوری دنیا میں ہی بھیجی جاتی ہیں کہ آپ کا فلا فلا جو شہری ہے وہ اس چیز میں انوالو ہے اس کے خلاف کروائی کریں تو ادھارہ اس کو پرائیٹائز کر کے سب سے پہلے اس کے خلاف ایکشن کرتا ہے کہ جو اس طرح کی چیزوں میں تشہیر میں موجود ہیں بچوں کی ابیوز میں موجود ہیں اور ان کے خلاف بہت بڑے بیمانے پر ریسنٹ بھی ایکشن لیا گیا اور یہ مسلسل لیا جاتا ہے انٹرپول کے ساتھ کوڈنیشن میں سر جو کمپلیننٹس ہیں ایج گروپ بتا سکتے ہیں آپ کے کونسا ایج گروپ ہے جو زیادہ کیسز ہوتے ہیں جن کے کمپلیننٹ میں اگر ہم صرف اس کی بات کریں ہرسمنٹ کی بات کریں تو یہ ایج گروپ ہے شاید 15 سے up to 30 years میں کہوں گا کہ جو زیادہ تر افیکٹ ہوتے ہیں بچے ہیں یا بچیاں ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف خواتین ہی حراس ہو رہی ہوتی ہیں مرد حضرات بھی حراس ہوتے ہیں اور ہم نے ملٹیپل ٹائمز خواتین کو بھی ارسٹ کیا ہے اسی کام میں بہت دفعہ تو کیونکہ ان کو اپنی پروٹیکشن کا پتہ نہیں ہوتا اور یہ تھوڑی سی جذباتی عمر ہوتی ہے اس میں انسان بہت ساری چیزوں کو بھلا بیٹھتا ہے میں یہاں پہ ایک ضرور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے بچے بچیاں ہیں خواتین ہیں مرد ہیں انٹرنیٹ پہ جو ایک دوستی والا مینر ہے ایک افیکٹ ہے اس کو کبھی بھی آپ ریل نہ سمجھیں دوسری اینڈ پہ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں آگے کوئی اس کو شو کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی وابڈا کا بہت بڑا ملازم ہے فائیہ کا ملازم ہے فوج کا ملازم ہے جبکہ وہ اکثر ہی جھوٹ ہوتا ہے کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ نیٹ کے اوپر بیٹھ کے اس طرح سے دوستیاں کریں آلٹیمیٹلی وہ اس کو چیٹ کرتے ہیں اس کی بہت ساری پرائیویٹ فوٹوز مگواہ لیتے ہیں یا اسے بہت سارے پیسی مگواہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ بلیک میل ہوتے ہیں تو زیادہ تر اس میں خواتین چامل ہیں اور کچھ مرد حضرات بھی بلیک میل ہوئے ہیں ٹھیک ہے انیلا صاحبہ آپ سے بات کریں گے ایچ آر سی پی کے ساتھ ایز ای کمپلینٹ آفیسر آپ کام کر رہی ہیں اس میں جو خواتین خواتین سے ہٹ کر اور اگر ہم مرد حضرات کی بات کرتے ہیں تو کتنے کمپلینٹ صاحب کے پاس آئے سائبر سے ریلیٹڈ اپنے کرائنز اور کیسز لے کے لاسٹ جئر ہمارے پاس ہنڈر پلاس آئے تھے کیونکہ ہماری کپیسٹی اس طرح نہیں ہے جو گورمنٹ کے اداروں کی ہے اس میں مختلف نویت کے تھے زیادہ تر اس میں بچوں کی اور خواتین کی تھی پھر اس میں اور خواتین کے حراسمنٹ کے ایسے ہم بھی سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں آپ کو گھر کے اندر ہی انہی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک ہمارے اندرون شایر کی بچی تھی وہ یتیم تھی اس کے سٹیپ برادر سے وہ مکان کو بیچنا چاہ رہے تھے تو ماں بیٹی کو انہوں نے ایک کمرہ دیا ہوا تھا جو ان کا کچن بھی تھا بات روم بھی تھا بیڈ روم بھی تھا سب کچھ تھا تو وہ بچی بات بھی مہین لیتی تھی اس نے گتہ لگا دیا وہاں پہ تو اس کے اپنے ہی بھائی نے اس کو ہم سٹیپ برادر کہتے ہیں بات ہے تو اس کے باب کا بیٹر اس نے وہاں سے چھوٹا سا ہول نکالا اور اس میں کیمرہ فٹ کیا اور وہ جو بچی کی جو بھی موومنٹ تھی اس کمرے میں ہو رہی تھی وہ کی اور پورے محلے کی اس نے مختلف ڈورز پہ وہ تصویریں پرنٹ کروا کے اس نے لگا دی اور بچی کی ماں کو سمیجی نہیں آرہی تھی وہ سعودی عرب میں رہتی رہی تھی اور اس کی وہ عربی زیادہ بولتی تھی اس کو سریک کی جائے اردو بھی نہیں بولنی آتی تھی وہ ہمارے پاس آئی کہ میں کیا کروں یہ سوالے سے پھر ہم نے مختلف ایف ای ای کو بھی لکھا کیونکہ ہمارا ایک لائز اون سسٹم ہے پنجاب پلیس کے ساتھ بھی ہے اور ایف ای ا کے ساتھ بھی ہے اور گورمنٹ کے اداروں کے ساتھ بہت اچھا ایک سسٹم ہمارا چل رہا ہے بڑ کیونکہ ان کی مین پاور کی بھی کمی ہوتی ہے اور ریسورسز کی بھی باز ہوتا ہے بس آئل کی کمی کی وجہ سے برڈن بہت ہوتا ہے اور ایک اور چیز جو ان سارے کیسز میں آتی ہے جو انصاف کو رکاوٹ ڈالتی ہے وہ انصاف تک رسائی ہے اور جو ہمارا نظام تشفیش ہے وہ بہت وہی ٹپیکل چیزوں پہ چل رہا ہے اور ہم نے اپنے جو وہ ہمارے تحقیقاتی افیسرز ہیں ان کو ہم نے اس طرح سے ان کی کپیسٹی بیلڈنگ نہیں کیا انہیں ٹرین نہیں کیا انہیں سینسٹائز بھی نہیں کیا تو وہ بچی آج بھی انصاف نہیں لے پائی ہے لیکن یہ ایسی چیز تھی کہ وہ کسی سے ڈسکس کرتے ہوئے بھی ڈرچی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے اچھا بھائی یہ تو اور پھر جو ہمارے افیسرز نے اس کے ساتھ بھییو کیا کہ آپ وہ فون لے کے ہیں جو کوئی ادارے کہیں گے ہمارے ادارے کہتے ہیں آپ اے ایویڈنس وہ لے کے ہیں وہ جس فون سے جئے ڈلیور ہوئے ہیں جہا وہ ٹریکن چال رہی ہے وہ فون لے کے ہیں ٹھیک ہے there is always a room to improvement improvement کی جاسکتی ہے بہتری الائج آ سکتی ہے تنویر سب ایک بہت امپورٹنی سوال میں آپ سے یہاں پود کرنا چاہتی ہوں whatsapp ایک بہت کومنلی یوز ہونے والا ایک application ہے ہمارا آپس میں کمیونکیشن کا ایک ذریعہ ہے ویٹس اپ کتنا سیف ہے ویٹس اپ پر پیکٹر شیئر کرنا نورمل پکٹر شیئر کرنا میں جو اناپروپئیٹ فوٹوز ہیں انکی ابھی بات نہیں کر رہی وہ کتنا سیف ہے اگر ہمارا ڈیٹا وہاں سے کہتے ہیں کہ ویٹس اپ اس نوٹ سیف لیکن انتو انڈ انکرپٹڈ لکھا آتا ہے لیکن میں نے مختلف جو تریننگ سے اٹنٹ کی ہیں اور جاتنے اس بارے میں پڑھا ہے تو کہا جاتا ہے whatsapp is not safe ریزن کیا ہے کیسے بچا جائے دیکھیں یہاں پہ ایک اور اگر وہ مسکنسپشن والی بات ہے یہاں تک بات ہے official whatsapp کی بات کریا that is safe that is safe ایسا نہیں ہوگا کہ whatsapp خود آپ کی پرچھل کہیں اپلوڈ کر دے گا یا ایک لیکن کر دے گا ایسا کبھی نہیں ہوگا باقی end to end encryption میں آپ کو سادہ سی مثال دے کے بتاتا ہوں آپ نے یہاں سے کسی کو message بھیجا letter بھیجا اور وہ ایک باکس میں بند کر دی ہے اب جس کو آپ message بھیج رہے ہیں کی اس کے پاس ہے جب اس کے پاس پہنچے گا تو اس کی سے انلوگ کر کے message بڑے گا that is end to end encryption ٹھیک ہے تو اب whatsapp officially تو یہ کہتا ہے کہ اس درمیان کوئی بھی اس conversation کو رید نہیں کر ستا کیونکہ درمیان میں کسی 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 ہے نہیں کی اس کے پاس ہے جس کو message آپ نے بھیجا ہے صرف اب وہ کال بھی ہے message بھی ہے photos بھی ہے کچھ بھی ہے سو اب درمیان میں یہ سارا آپ کی آئی ایس پی آپ کی کوئی بھی جو درمیان میں communication کے ذرائے ہیں وہ اس کو رید نہیں کر ستے اب پروبلم کا آتی ہے جب ہم لگتا ہے کہ وٹس اپ سیف نہیں ہے وٹس اپ وہ بھلا سیف نہیں ہے جو آج کی ہماری یونگ جنریشن کرتی ہے جی بی وٹس اپ جی بی وٹس اپ ایس اپ بی وٹس اپ یہ سیف بلکل نہیں ہے کتن نہیں ہے آپ ان کو اگر آپ نے انسٹال کیا ہوئے لوگ کیوں انسٹال کرتے ہیں جی ہمارا وہ ڈبل ٹک نہیں جائے گا تھوڑا سام یوں ایٹ لکس کول ایٹ لکس کول ایٹ لکس کول ہم تو بہت بزی ہیں ہم تو نیو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ نے کسی کا message دیکھ لیا تو آپ کا ڈبل ٹک اس کے پاس وہ ڈبل ٹک نہیں جائے گا کس نے میسی دیکھ لیا ہے تو یہ کتن یوز نہ کریں یہ تھرڈ پارٹی ایپس ہیں یہ موڈیفائیڈ ورجن آف ایپس ہیں تو آپ اگر یہ یوز کریں گے تو پھر آپ کا ڈیٹا سیف نہیں ہے اور ہم کہتے کہ وٹس اپ اس نوٹ سیف تو اوریزنل وٹس اپ ہے that is safe end to end encrypted جو چابی والی انہوں نے مثال دی ہے وہ سمجھنے کے لئے کافی ہے لیکن جو ادر ورجن ہیں موڈیفائیڈ ورجن جنہیں ہم کہتے ہیں وہ سیف نہیں ہیں اور ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے اس میں میں ایک چیز ایڈ کروں گا وٹس اپ کے لئے انہوں نے بہت اچھا ڈیٹیل بتائی ہے لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنا موبائل فون کسی کو نہ دیں آپ نے کچھ دیر کیلئے اگر کسی کو موبائل فون دیا ہے تو وہ آپ کے موبائل فون کو اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے تو افٹر دیٹ آپ کو ضرور نہیں ہے کہ آپ تھوڑے سے ویجلنٹ ہو اپنے وٹس اپ کے ضرور میں حالا کہ اوپر سے نوٹیفیکیشن بھی اکسر شو ہوتا ہے کہ آپ کا جو وٹس اپ ہے وہ شیئر ہو رہا ہے لیکن بہت دفعہ وہ اوور نوک ہو جاتا ہے تو آپ کو بہت عرصے تک پتہ نہیں لگے گا کہ آپ کے مسلسل جو میسیجیز ہیں وہ دوسرا بندہ ریڈ کر رہا ہے کیونکہ وہ ایک اتھنٹک ویسے موبائل فون کو کنیکٹ کیا گیا ہے آپ کے لیپ ٹاپ کے ساتھ یا آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ تو وہ بہت دفعہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ میری ہر چیٹ دوسرا بندہ پڑھ رہا ہے تو یہ جو دوسرے ورچنز جنہوں نے بات کی ہے جی بی وٹس اپ وغیرہ میں بھی وہ چیزیں کافیت تک شیئر کرتے ہیں لیکن اتنی زیادہ کوپی ہر بات ہی دوسرا سن رہا ہے ہر بات ہی دوسرا بندہ دیکھ رہا ہے تو یہ صرف اسی صورت میں اکثر پوسیبل ہے کہ اگر آپ نے موبائل فون تھوڑی دیر کے لیے پانچ دس سیکنڈ کے لیے اگر کسی کو دے دی ہے اور آپ لیٹ سے کئی اور متوجہ ہو گئے ہیں تو اس نے اپنا کام کر رہا ہے اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے ماجبین سوری میں کٹ کر رہی ہوں آپ کی بات کو جو ہم افیشل لوگ ہیں جو میل ہے جو فی میل کوئی بھی ہیں جب وہ اپنے آفس میں یوز کر رہے ہوتے ہیں لیپ ٹاپ جا ڈیسک ٹاپ وہ اپنا وٹس اپ وہاں بھی کھولے ہوئے ہوتے ہیں فیس بک بھی اور اکثر ہم لاگ آؤٹ کیے بغیر ہی سسٹم بند کر کے جلے جاتے ہیں جبکہ ہمارے سسٹم کا جو سرور ہے وہ کسی اور کے کنٹرول میں ہوتا ہے یا ایک اینی ڈیکس جیسے ہوتا ہے تو آپ کے آئی ٹی افیسر کے پاس بھی اس کی رسائی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ وہ دورہ جہاں پر آپ کا الیٹ ہونا ویجلنٹ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے پروگرام ہمارا جو وقت ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے اور ہم میسجز کے جانب بڑھتے ہیں علی صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو خاص کر جو ہمارے یونگسٹرز ہیں انہیں یہ اپنے مائن میں رکھیں کہ جو بھی آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں کرتے ہیں وہ پبلک ہوگا وہ کبھی بھی آپ کا پرائیویٹ نہیں ہوگا آپ یہ سمجھیں کہ یہ بالکل پرائیویٹ ہوگا ایسا نہیں ہے اور اگر آپ کے کچھ غلط کیا ہے تو پرمنٹ آپ کے خلاف ایک ایویڈنس ہے جو آپ کو نقصان دیتی رہے گی انیلہ صاحبہ کیا میسج دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی اپنے بچوں کو اعتماد دیں انہیں بولڈ بنائیں تاکہ وہ کچھ غلط بھی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں اور آپ کی مدد سے وہ جس ادارے کے پاس جا رہے ہیں یا جس شخص کے پاس جا رہے ہیں وہ کانفیڈنٹ ہوں کہ ہاں میں آپ صحیح جگہ پر جا رہے ہیں بلکل ٹھیک تنویر نانلہ صاحب آپ کیا پہ اگام دینا چاہیں گے تھوڑا سا ویجیلنٹ رہے ہیں ہر معاملے میں اور اس طرح کی سکیم ایمیل پہ نظر رکھیں سکیم سافٹ ویرز پہ ڈاؤن لوڈ پہ اس پہ نظر رکھیں بچوں کے والے سے میں کہنا چاہوں گا جو انہوں نے بڑی ایک سپردست بات کی کہ آپ بچوں کو یوٹیوب فور کیڈز یوٹیوب کیڈ کے نام سے کیا پہ وہ دیں اس پہ اس طرح کا کانٹینٹ ہے جو ہرے بچوں کے لیے دیکھنے کے لائک نہیں ہوتا باقی یونیورسٹی گوئنگ جو بچے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپنے پاس ورڈز ڈیفرنٹ رکھیں اس معاملے میں ویجیلنٹ رہیں کہ آپ کا پاس ورڈ کہیں شیئر نہیں ہوا جیسے انہوں نے بات کی کہ وٹس اپ ویب اب تو وٹس اپ نے یہ بھی سہولہ دے دی ہے کہ وہ دوسرے موبائل کی ایپ میں بھی ہو جاتا ہے ایک ہی موبائل ڈیفرنٹ روگنز ہو جاتے ہیں تنویر صاحب اور علی حاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام آج کا ایک ستام کی جانب بڑھے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی اپیسوڈ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ نئے چہروں کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ تب تک اپنا نھیر سارا خیال رکھیں مہاجبی نابط کو اجازت دیجئے اللہ حافظ